حال صرف یہاں سے مٹی جو گری ہے اگر یہ تھوڑا آگے سے گرتی تو جو پیجن کا گھر ہے یار وہ بھی گیر جانا تھا اچھا گئی جب بھی میں اس کے پاس کیمرہ لے کے آتا ہوں نا یہ دیکھیں کیسے یہ یہ موپ کو کر لیتی ہے کہ شاید کھانے والی چیز ہے ایک بار پیر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے کام دیکھیں یہاں اچھا گئی ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار آپ ادھر سے صفائی وغیرہ کیوں نہیں کرتے آپ کا بہت اچھا سوال ہے یہ پیجن پیجن یار جب بھی جانور جو اینا رکھنا ہے اس کے نیچے انٹل آزمی ہونی چاہیے اگر آپ کے بارش بہت زیادہ آتی ہے یا پانی وغیرہ جو بہت زیادہ ایسے رکھا رہتا ہے یہ میرا گوٹ بی بی گائی سب سے پسندیدہ اور فیوریٹ کیونکہ میرے ساتھ سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ یہی گوٹ بی 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 بناتا ہے ہوئے یہ کیا کر رہا ہے پاگل ہو گیا ہے آپ کی امی کی عمر کی ہیں وہ اچھا گئی آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا چارہ کھا رہی ہے دیکھیں میں نے آپ کو پتہ دکھا دیا ہے اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی نیو بی لوگ دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یار ہمارے جو ہے نا آج چار سے پانچ دن ہو گئے ہیں ادھر اتنی زیادہ بارش آ رہی ہے اور یقین مانے کہ یار اتنی زیادہ بارش آنے کی وجہ سے ہمارا جو منیز ہوا ہے یار کافی زیادہ ڈیمج ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یار جو ہمارے پاس پیگن تھے جتنے بھی پیجن تھے تو وہ بھی یار ان کا بھی جو گھار ہے کافی زیادہ ڈیمج ہو چکا ہے اور جو یار گوٹس ہیں ان کا بھی کافی زیادہ گھار ڈیمج ہو چکا ہے اس کے علاوہ یار جو میرے ریگلر ویور ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میرے پاس ایک کاؤ اور ایک کاؤ بی 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 ہے تو گائز یار ان کا بھی جہاں پہ وہ بیٹھتی ہیں وہاں سے بھی کافی جگہ ساری جو جگہ یار وہ بلکل ڈیمج ہو چکے خراب ہو چکے اور یار جو گوٹس کے ایک دیوار تھی نا جو شیڈ کی دیوار تھی وہ بھی یار کافی زیادہ ڈیمج ہوئی ہے تو میں نا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ یار کتنا زیادہ فرش کا جو کیونکہ یار ہمارا جو گھر ہے وہ بلکل کچھا ہے ایدھر سے اور ایدھر ویسے تو ہمارا ایک پکا گھر بھی ہے لیکن ایدھر حویلی ہے اور یہ دیکھیں یار کافی زیادہ یہاں پہ نا جو جگہ ہے وہ خراب ہو چکی ہے یار بہت زیادہ دھیان سے یہاں پہ قدم رکھنے پڑیں گے کیونکہ ایک قدم بھی جو ہے اگر غلط رکھا تو فسل کے ایدھر سے فسلیں گے اور وہ ادھر جا کر جو ہے سٹاپ ہوں گے تو سب سے پہلے یار میں آپ کو پیجن کا گھر دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یار پیجن کا گھر ہے ایدھر اوپر سے تو یار کافی زیادہ گیلا ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو ایدھر سے یار کافی زیادہ جو پانی ہے نا وہ ان کے گھر میں گیا ہے یہ ایدھر سے اور آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں اچھا یہاں پہ نا پہلے جو ہمارا یہ پیجن کا گھر تھا یہ سارا کافی بند تھا پھر ہم نے کیا کیا یہ دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوں گا کہ یہ تازہ سیمٹ وغیرہ لگا ہے جالی رکھتے ہیں اور وہ ادھر دوسری سائیڈ پہ بھی ایک جالی لگا دیتے ہیں ایسے کیا ہوگا یار کہ جب بھی پیجن کا گھر ہے نا یہ دونوں سائیڈوں سے ہوا آئے گی اور پیجن کا گھر میں یار کافی سکون رہے گا پیجن کو تو باقی میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں ادھر اوپر ادھر سے بھی یار کافی زیادہ یہ دیکھیں نقصان ہو گیا ہے اور پیجن کے گھر یار یہ آپ خود سوچیں کہ ابھی یہ فلحال صرف یہاں سے مٹی جو گری ہے اگر یہ تھوڑا آگے سے گرتی تو جو پیجن کا گھر ہے یار وہ بھی گیر جانا تھا تو ابھی میں جلدی سے یہاں سے نیچے اترتا ہوں اور آپ کو دوسری سائیڈ بھی دکھا دیتا ہوں ابھی یہ دیکھیں بہت سنبل کے جو ہے یہاں پہ پاؤں رکھنے پڑھتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک ہم نے یار ادھر بھی جالی وغیرہ لگائی تھی تو ادھر تھوڑی بہت گارے سے ہم نے نا یار ایسے بس فلال دیسی جو گار لگایا تھا اور یہاں پہ دیکھیں پیجن آپ کو اندر نظر آ رہے ہوں گے کافی زیادہ تو یہ آپ کو سامنے دوسری جالی بھی ادھر نظر آ رہی ہوگی اور یہ ایک جالی یہ والی جیدر میں ہے تو یہاں پہ دیکھیں اندر پیجن وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسری سائٹ سے نا ان کے جو دروازہ ہے نا گھر کا دروازہ ادھر سے ایک بار دیکھتے ہیں کہ جو پیجن ہے ہمارے وہ ٹھیک ہیں یا نہیں تو یہاں سے دیکھیں یار یہ ان کے گھر سے کافی مٹی وغیرہ بھی اتر گئی ہے اور یہ دیکھیں کافی یار یہاں پہ جو ہے نا ڈیمج ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک اینٹ تھی جو کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو یہاں پہ رکھ دیتے تاکہ بلی وغیرہ نا ان پہ ٹائے کر دے باقی یار یہ دیکھیں یہ اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اگر میں اس ایسے زور سے تھوڑا ایسا دکھا دے دو تو یار یہ سارا گیر جانا ہے ابھی جو جلدی سے ہے نا میں یہاں سے اس کو دروازے کو کھول کے تو یار اندر سے تو فیلحال ٹھیک یہ دیکھیں سامنے پیجن کے ایک جوڑے نے انڈے بھی دی ہیں اور یہاں پہ اگر آپ کو میں دکھا سکو یہ دیکھیں یہاں پہ کافی فیلحال نظام ٹھیک چل رہا ہے لیکن اگر یار زیادہ دیر بارش آتی رہی نا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو نظام ان کا ٹھیک رہے گا میں ابھی جو ہے یار یہ دروازہ بند کر دوں تاکہ یار کوئی پیجن وغیرہ باہر ابھی نہ ہے کیونکہ بارش ہو کافی زیادہ ہوئی ہے یار ابھی جو ہے اس کا بس محسے بندی رہنے دیتا ہوں تو ابھی جو ہے نا یار آپ کو دکھایا ہے کہ جو پیجن کے ساتھ کیا ہوا ہے جو بھی معاملات آپ کو دکھا دیا ہے تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ یار یہ فرش کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ یار یہاں پہ خراب ہو گیا اور بارش ابھی بھی گئیز آ رہی ہے ابھی نئی بارش نہیں تھی یہ نا تھوڑی سے ہوا چاہ رہی تھی وہ درخت سے جو ہے تھوڑی بہت کینمین ہو رہی تھی تو ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ یار حالت دیکھیں کتنی زیادہ حالت خراب ہو گئی ہے اور ابھی کیونکہ یار ادھر یہ دیکھیں نا کتنا زیادہ گاؤں کے نیچے بھی کیچڑ ہو گیا کیونکہ یار ابھی جو ہے اگر ہم اسے اٹھاتے ہیں نا تو یقین کریں کہ کافی زیادہ یہ دیکھیں ابھی گرنے کا بھی خطرہ ہے اور جو ہے یہ دیکھیں یہ گئی یہ سارا کیچڑ جو ہے نا یہ بارش کی وجہ سے ہوا ہے یہاں پہ جتنا بھی ہے ابھی ماشاءاللہ سے جو کاؤ بی بی ہے ماشاءاللہ سے چارہ کھا رہی ہے بہت بے فکری سے کیونکہ بارش کافی زیادہ رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ کاؤ ہے جب بھی میں اس کے پاس کیمرہ لے کے آتا ہوں نا یہ دیکھیں کیسے یہاں موو کو کر لیتی ہے کہ شاید کھانے والی چیز ہے ایک بار پیر یہ دیکھیں اس کے کام دیکھیں یہاں تو ماشاءاللہ یہ کاؤ بھی بی بی دینے والی ہے تقریبا یہ ساڑھ چار سے پانچ منت کی پرینٹ ہے تو انشاءاللہ جب یہ بی بی دے گی اس پہ بھی یہ کمپلیٹ بلوگ بنائیں گے تو ابھی یار فیلحال یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ اچھے یہاں پہ کافی زیادہ بارش کا پانی جمع ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے کچھ انٹے وغیرہ یہاں پہ پکی لگائی ہوئی ہیں یہ بھی آپ کو پیچھے ایک بلوگ بنایا تھا بلوگ میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پہ یار جب بھی جانور جو اینا رکھنا ہے اس کے نیچے انٹے لازمی ہونی چاہیے اگر آپ کے بارش بہت زیادہ آتی ہے یا پانی وغیرہ جو بہت زیادہ ایسے رکھا رہتا ہے کیونکہ یار اس کا کیا فائدہ ہوتا یہ دیکھیں یہاں اور یہاں فرق دیکھ لیں اگر یہاں انٹے نہ لگی ہوتی تو یہ جو آپ کو کیچٹ سا سارا نظر آ رہا ہے نا یہی سیم ادھر ہونا تھا اور جو کاؤ کے بیٹھنے کی جگہ وہ بلکل بھی نہیں بچنی تھی اور کاؤ نے جب بیٹھنا تھا تو یار اسے جو کافی زیادہ بیماریاں لگنے کا بھی خطرہ تھا اور اس کا جسم بھی کافی زیادہ جو ہے نا وہ خراب ہو جانا تھا تو ابھی فی الحال یہ سین ہے اچھا گئی ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار آپ ادھر سے صفائی وغیرہ کیوں نہیں کرتے آپ کا بہت اچھا سوال ہے یہ یار یہ ہم اس لیے نہیں ابھی کر رہے ہیں کیونکہ بارش گئی رک نہیں رہی ابھی بھی بلکل ممولی ممولی جو کنمین ہے وہ ہو رہی ہے تو ہم نے جو ہے اس لیے صفائی نہیں کی کہ اگر ہم ابھی صفائی کر دیتے پھر بارش آئے گی پھر ویسے ہی حال ہو جانا ہے تو ابھی یار ویٹ کریں گے کہ بارش جس دن تھوڑی رکے گی یا پھر سورج وغیرہ نکلے گا تو تھوڑی بہت دوب وغیرہ نکلے گی تو وہاں پہ جو ادھر سارے دوب وغیرہ لگے گی تو کچھ جو فرش ہے وہ خوشک ہو جائے گا جب فرش خوشک ہوگا گئی تو آٹومیٹر کی جو جگہ ہے وہ تھوڑی بہت خوشک ہوگی اور پھر جو ہے گائز ایزی لی صفائی کہہ رہا ہو جائے گی تو ابھی لاسٹ پہ آپ کو ملواتا ہوں ساری گوڑ سے ماشاءاللہ گائز میرے پاس بہت ساری گوڑ سے میں ابھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں تو ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں ایک ان کا دروازہ ہے تو اس دروازے کو میں ابھی کھولتا ہوں ادھر سے یہ گائز ہم نے نا دیسی جگار لگایا ہے کیونکہ آپ جو بھی فارمین کر رہے اگر آپ جگار سے کچھ کام چلا سکتے ہیں تو یقین کرے آپ بہت زیادہ جو منافع ہے وہ کما سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ نہیں باہر نہیں جانا باہر نہیں جانا گڑے بکرے باہر جانے کی ٹرائی کرتے ہو آپ شرم اگر تم کو آتی نہیں آجاو ادھر آپ کا بھی لوگ بنائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گائز یہاں پہ کافی زیادہ ابھی تو فیلال یہاں پہ ایک ہی مرگی کھڑی ہے اور یہاں پہ یہ اس کا بی بی ہے اور یہ اس کے خامت صاحب ہیں اور یہاں پہ آپ کو باہر بھی دو مرگیاں کھڑی نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھا دوں تو ابھی گائز میں آپ کو ملواتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک گوٹ ہے اور یہ اس کی بی بی ہے جو اس کی بیٹی ہے ماشاءاللہ کافی پیاری گوٹ ہے اور یہ پھر دوبارہ پریگنٹ ہے اور ابھی بی 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 دینے والی ہے یہ والی بھی میرے پاس تقریباً پنتالی سے پچاس گوٹ ہے ساری ریلام لاکر تو میں نے یار یہ سفر کیسے کمپلیٹ کیا تھا ایک گوٹ تھی میرے پاس یقین کرے سٹارٹنگ میں صرف ایک گوٹ تھی اور میرے پاس اتنی ساری گوٹ کیسے ہوگی اس پہ میں نے ایک مکمل ویلوگ بنائے یار میں جسٹ اپنے ویوز لینے کے لیے نہیں آپ کو کہہ رہا کہ اگر آپ وہ ویڈیو لازمی جا کے دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے یار یقین کرے آپ کو اس میں بہت زیادہ موٹیویشن ملے گا آپ کیسے جو ہے ایک گوٹ سے اتنی ساری گوٹ جو ہے کر سکتے یا آپ کوئی بھی یار فارمنگ کرتے اس میں آپ جو ہے سٹارٹ اپ کیسے لے سکتے ہیں اور پھر جو ہے اتنے بڑے جو نظام ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں تو ابھی فیلال میں جلدی سے آپ کو دکھا دوں تو ماشاءاللہ یہ والی ایک بڑی گوٹ ہے اور یہ اس کی جو ہے بی بی ہے اس کا اچھا گئی یہ جب میں لے کے آیا تھا تو اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا یعنی چھوٹا بکرا تھا وہ جو ہے مجھ سے میرے ایک بہت قریبی دوست جو ہے لے گئے تھے حالانکہ میں نے بہت زید کی تھی لیکن وہ مجھ سے بڑے زیدی تھی وہ لے گئے تو ابھی ایک جوڑا یہ ہو گیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میرا گوٹ بی بی گائی سب سے پسندیدہ اور فیوریٹ کیونکہ میرے ساتھ سب سے زیادہ ویلوگ جو ہے وہ یہی گوٹ بی 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 بناتا ہے گائیس ماشاءاللہ کافی پیارا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ میرے تقریبا میرے ساتھ جتنے بھی بلوگ بنے آنا گوٹس والے وہ اسی نے بنائے ہیں تو یار مجھے تو یہ کافی پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ سے تو یہ ایک چھوٹا گوٹ بی 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 ہے جو اس سے بھی تقریبا چھوٹا ہے اور اس کی جو ایج ہے نا گائیس تقریبا دو سے دھائی مانتی اس کی ایج ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فرانٹ ویو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بی ہے ماشاءاللہ یار کافی پیارا یہ بھی ایک جوڑا ہے تو ایک ماں بیٹا ادھر کھڑے ہیں یہ میرے پاس ماشاءاللہ کافی بڑی گوٹ ہے اور یہ جو ہے اس کا بی بی ہے اور بھی آپ کو دکھاتا ہوں یار ماشاءاللہ کافی ساری گوٹ ہے تو یہ ایک چھوٹی گوٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میرے ساتھ یہ یہ والا گوٹ بی بی جو میرے ساتھ تقریبا ہر لوگ میں ہوتا ہے گوٹ والے بھی لوگ میں وہ اسی گوٹ کا بی بی ہے اسی کا بچہ ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گا ہرن کے کراس میں ماشاءاللہ کافی پیاری گوٹ ہے یہ اس کا نام ہم نے ہرنی رکھا ہوا ہے اور گائز یقین ہی کریں گے آپ کہ میرے پاس ادھر شیڈ میں جتنی بھی گوٹ کھڑی ہیں نا سب سے زیادہ مہنگی جو گوٹ ہے وہ یہ والی ہے یہ ماشاءاللہ سب سے مہنگی گوٹ یہ والی ہے اور یہ دیکھیں ابھی اس چھوٹے گوٹ بی بی کے کام چھک کریں یہ اس پہ تھرک مار رہے گئے اچھے یہاں پہ یہ اور یہ دونوں بھائی ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بڑا بریڈر ہے گائز ادھر جتنے بھی آپ کو گوٹ بی بی نظر آ رہے ہیں یا پھر آپ کو جتنی بھی گوٹ سے نظر آ رہی ہیں تقریبا تقریبا گائز ساری اسی کی ہیں یہ سب کا ڈیڈی ہے سب کا ڈیڈی ہے یہ سب اس کے بچے ہیں اور گائز یہ سب جو ہے یہ جو ہے نا بڑا بکڑا ہے یہ سب گوٹ کو اور گوٹ بی بی کو کہہ رہا ہے کہ آپ سب میرے بچے ہو کچھ اس کی بیویں ہیں یہاں پہ اور کچھ جو ہے اس کے بچے ہیں تو ماشاءاللہ اس کے بعد گائز یہ والی گوٹ آ جاتی ہے جو کہ وائٹ کلر میں ہے پھر یہ آ جاتی ہے ریڈ وائٹ کلر میں اور دو گوٹ ادھر بھی کھڑی ہیں یہ بھی وائٹ گوٹ ہے اور یہ بھی وائٹ گوٹ ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک بڑی گوٹ مطلب کہ یہ تھا ہمارا جو ایک گوٹ کا شیڈ جہاں پہ ماشاءاللہ ہماری کافی زیادہ گوٹ کھڑی ہوئی ہیں ابھی گائز کیا سینیں آپ کہہ رہے ہوگے کہ آپ تو کہہ رہے تھے اتنی گوٹ ہے یہ تو کام میں یار یہ دیکھیں کچھ ادھر اندر بھی ہیں چارہ شرہ کھا رہی ہیں اچھا میں آپ کا بتاتا ہوں یار اصل میں میرے ساتھ کیا سین ہوتا ہے کہ ادھر علاقے میں تقریبا ہمارے نا کافی زیادہ گھروں لے نا جو بکریاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں بکریاں رکھ لیتے ہیں بکرہ نہیں رکھتے ساتھ کوئی بھی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس ادھر کچھ بکریاں لے جاتے ہیں اچھا میرا ایک کزن ہے وہ مجھ سے ایک گوڑ لے کے گیا تھا سپیشلی دودھ کے لئے دودھ جو ہے نا ان کے گھر کا یار دودھ ہوگیر نہیں تھا اور میرے پاس جو ہے ماشاءاللہ گوڑ اچھا خاصہ دودھ دیتی ہیں گوڑ ہے اچھا اس کا نام میں نے رکھا ہے ریڈی میٹ بکری ریڈی میٹ کیوں رکھا ہوئے کیونکہ ماشاءاللہ اس کا سناپ چیک کریں اس کے جو پاؤں ہیں وہ بلیک ہیں اور جو اس کے رنگت وائٹ پھر اس کے کان ہلکے بلیک اچھا میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھاتا ہوں کہ اس کا ماشاءاللہ دودھ کتنا زیادہ ہے رکھا یار ایک منٹر کچھ نہیں ہوتا گائز آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں پھر رکھ جا ہے ابھی جو ماشاءاللہ سارا قبیلہ ادھر اندر آگے کھڑا ہو گیا اور ہم جو اس گوڑ کے پاس آئے تھے اس کو پکڑنے کے لیے اور ہم نے اسے پکڑ لیا تو ماشاءاللہ گائز دیکھیں یہاں پہ اس کے نیچے اور کتنا زیادہ دودھ ہے تقریبا بھی یہ کیا کر رہا ہے پاگل ہو گیا آپ کی امی کی عمر گیا ہے وہ تو ابھی گائز جو برتن آ رہا ہے دودھ والا اور ابھی اس کا دودھ جو ہے اس کے گائر گائز ملکنگ کرتے ہیں میں اسے کان سے تھوڑا سا پکڑ لوں کیونکہ ایسے جو ہے یہ باگ جائے گی اور یہ دیکھیں یہ بڑا بکرا جو اس پہ تھرک مارنے لگے ہوئے رامکار ابھی ماشاءاللہ اس گوڑ کے جو ہے گائز ملکنگ کی جا رہی ہے اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس گوڑ کا کتنا ملک ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ والی گوڑ ہے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کا نام رکھا ہوئے ریڈی میٹ بکری اور یہ ماشاءاللہ اس کے پاؤں یہاں سے چیک کریں جو بلیک ہیں اور باقی یار گائز جو جتنی بھی گوڑ ہوتی ہیں ان کا جو کلر ہوتا ہے جسے ہم کا تقریبا یہاں سے جو پاؤں کا کلر بھی ویسے ہوتا ہے لیکن اس کے یہاں پہ بلیک ہے اور ماشاءاللہ باقی ساری یہ جو ہے وائٹ ہے تو ابھی یار اس کی جلدی سے ملکنگ کر لیں تو پھر انشاءاللہ باقی گوڑ بھی آپ کو لکھاتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ایک گوڑ کا دودھو ہے اور یہ تقریبا یار چار سے پانچ کلو کا برتن ہے اور اس کا جو تقریبا پایا یا آدھا کلو جائے اس کا ملکو ہے کیونکہ یار یہ بہت زیادہ اچھی اور نسلی گوڑ نہیں ہے یہ بس ایک گزارے لائک اور سب سے یار دوگلی ہیں جسے کہتے ہیں کاتو مال کاتو مال ہے تو اچھا یہ میں نے کاتو مال کیوں خریدا تھا یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں جو کاتو مال خریدنے کا مقصد تھا وہ جسٹ یہی تھا کہ اگر مجھے امرجنسی بیس پچیس ہزار یا تیس ہزار تاکی ضرورت پڑتی ہے تو میں ایدھر ساتھ ہی بزار ہے ایدھر گلی ہے گلی سے اکثر وپاری وغیرہ گزرتے ہیں ان میں سے میں کوئی بھی گوڑ جو ہے کچھ تو اچھی بھی ہیں گوڑ یہ گوڑ ماشاءاللہ کافی اچھی ہے ان میں سے کوئی بھی گوڑ جو ہے جیسے یہ والی بڑی گوڑ کڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کو ہیرن ایک نظر آ رہی ہے جو آپ کو میں نے شروع میں دکھائی تھی تو یہ سیل کرنی کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے مشکل کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پیسے میں نے زیادہ مانگنے ہیں تو ابھی ہر کسی نے تو اس کے زیادہ پیسے نہیں دینے بیس پچیس ہزار اتنا تو تقریباً ہر گوڑ کا نارمل سے مل جاتا ہے تو اس میں سے میں کوئی بھی گوڑ جو ہے بیس پچیس ہزار کی سیل کر سکتا تو اب باقی یار آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ یار یہاں پہ بارش پڑی تھی اور یہاں پہ کافی زیادہ یار کیچڑ وغیرہ ان کے گوڑ کے گھر میں ہو گیا تو ابھی آپ کو یہاں پہ کچھ ٹائنیاں وغیرہ پڑی نظر آ رہی ہیں چارے کی ان میں سے جو زیادہ ہیں وہ دریک اور چھرین سوری دریک اور توت ہے کیونکہ یار یہاں پہ چھرین بھی ہے یہ دیکھیں اچھا یہ میں آپ کو جو درختوں کے نام بتا رہا ہوں یہ پنجابی میں بتا رہا ہوں آپ مجھے نہیں پتا انہیں اردو میں بھی یہی کہتے ہیں یا پھر کچھ اور کہتے ہیں یہ یہاں پہ آکے کھڑا ہو گیا کہ میرا ویلوگ بناو تو یہ لو بھائی آپ کو بھی ویلوگ بنا لے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ایک یہ ادھر آکے کھڑا ہو گیا گھوٹ بی بی کیا ہوا اچھا گئی اس کی جو ہے ملکنگ کی ہے اور یہ کافی زیادہ شور مچانے لگ گئی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں شور مچاری کیا ہے اس کی پہلے بھی کافی بار ملکنگ کی ہے پہلے تو کبھی نہیں شور مچائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر جو حماد ہے وہ چارہ لے کے آیا ان کے لئے وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں سب نے شور مچانا شروع کر دی گئے یہاں پہ دیکھیں گئی ساری کٹھی ہو گئی ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم نے یہ کچھ ٹائنیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اوپر ہی جو نیک چارہ لے کے آئیں گے وہ ان کے اوپر ہی رکھ دیں گے اس طرح کیا ہوگا کیونکہ چارہ گیلہ ہے بارش اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے تو اس چارے کبھی پھر مٹی لگ جانی تھی اور انہوں نے نہیں کھانا تھا تو ابھی کیا کریں گے دوستو ابھی فیلحال جو ہے ان ساری گوٹ جو چارہ ہے وہ دو سے تین چھوٹے گوٹ ویبی ہیں وہ جو ادھر ریڈی پہ ہی کھانا پسند کرتے ہیں اور زیادہ کھولے ہی رہتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ادھر چارہ کھا رہے ہیں تو اچھا ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ سے گوٹ ساری چارہ کھا رہی ہیں تو ابھی ان کو چارہ چارہ کھانے دیتے ہیں اچھا دوستو یہاں پہ آپ نے ایک مجھے لازمی بتانا ہے اچھا گئیز آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا چارہ کھا رہی ہیں میں نے آپ کو پتہ دکھا دیا اور یہ دیکھیں اور بھی یہاں پہ میں آپ کو پتہ دکھا دیتا ہوں جو ابھی اگر کوئی گوٹ فارمر مجھے دیکھ رہا ہے تو اس نے لازمی سے بتانا ہے کہ یہ کون سا چارہ کھا رہی ہیں باقی یہ چارہ بہت کم کھاتی ہیں اور آپ کے ایک اور یہاں پہ گیس دے دیتا ہوں کہ جب گوٹ کو جو ہے پیچس بہت زیادہ لگتے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ریک لگی بکری نو تو جو ریک کہتے ہیں ریک لگی ہے بکری نو پنجابی میں کہتے ہیں اور گئیز عورتوں میں کہتے ہیں پیچس وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جو ہے بہت زیادہ جو بکریوں کو دیا جاتا ہے تاکہ یہ کھائیں اور یہ کھانے سے جو ہے گئیز بکریوں کے پیچس وغیرہ روک جاتے ہیں تو ابھی فی الحال ماشاءاللہ سے ساری گھوٹ شارہ شارہ کھا رہی ہیں اور ایک جو گھوٹ ہے وہ ادھر جا کے بیچاری کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ یار یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑی گھوٹ ہے نا یہ والی یہ والی بڑی گھوٹ یہ یار ان سب کو مارتی ہے اور بہت غصے سے مارتی ہے تو اس سے کافی گھوٹ درتی ہیں اور یہ دیکھیں اس کے جو بھوک کی انتہا دیکھیں کہ یہ یہاں پہ کھلی پہ چڑھ کے چارہ کھا رہی ہے اور ماشاءاللہ یہ بکرے کو دیکھیں یہاں پہ یہ بھی جو بڑ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے اس کے ساتھ کھانے میں تو ابھی ماشاءاللہ فیلحال ساری گھوٹ چارہ کھا رہی ہیں اور ان کو چارہ کھانے دیتے ہیں تو گائز یہ تھا یار آج کا بھی لوگ جس میں میں نے آپ کو دکھا ہے کہ پیجن کے گھر کا جو ہے کافی اور برا حال تھا کیونکہ بارش کافی دن سے تقریباً تین چار دن سے لگتار ہو رہی ہے اور ابھی تھوڑی دیرواز کے لیے رکی تھی جس میں میں نے کہا کہ جلدی سے وہ لوگ شوٹ کر لوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ادھر ایک گائیں بھی کھڑی ہے اور یہ آپ کے ایک مرگا بھی نظر آ رہا ہو گا ساتھ تو یہ بھی ابھی سائٹ پہ کھڑی ہو گئی ہے تو کیونکہ یار بارش کافی زیادہ آئی ہے اور اس کے نیچے آپ کو جگہ دکھائی ہے کافی بری حالت ہے وہ بھی انشاءاللہ یار صاف کریں گے اسے سفائی کریں گے تو نیکسٹ آخر پہ یعنی کہ میں نے آپ کو آخر پہ ہینڈ پہ میں نے آپ کو دکھایا کہ جو گوٹس کے گھر کی بھی کافی یار بری حالت ہے یہاں پہ تو زیادہ تر جو گوٹس ہیں وہ ادھر اندر ہی رہتی ہیں اور یار یہاں سے بھی کافی برا حال ہوا ہے جو ان کی چھت ہے اس کا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں تو یار یہاں پہ کچھ دیوار ہے نا یہ یہاں پہ صبح گر گئی تھی جو کہ ہم نے آس صبح دبارہ بنائی ہے یہ دیکھیں گئے ادھر سے یار کافی بری دیوار کی حالت ہو گئی تھی یہ بھی ہم نے صبح ہی بنائی ہے تو اور اس کے علاوہ بھی یار دیکھیں کافی جو دیوار ہے نا بارش کی وجہ سے یار کافی برا حال ہو گیا اس کا بھی جو کہ یار کسی بھی ٹائم گھر سکتی ہے یہ دیوار تو یار اگر گرنا ہوگا تو ہم تو یہی کہیں گے دن ٹائم گرے کیونکہ رات کو اگر گری تو کیونکہ یار سو رہے ہوتے ہیں سب بھی ہوش ہوئے ہوتے ہیں بلکل تو اس میں یار پھر جانور کے چوری ہونے کا بھی خطرہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو باقی یار جو نصیب ہوا وہ تو ہو کر رہنا ہے نصیب کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تو باقی ابھی جو فیلحال ہے تو گائز یار امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اگر ویلوگ پسند آیا یار ویلوگ کو لائک لازمی سے کر دیا کریں اور اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ ویلوگ دیکھنے کے لئے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ اسی طرح کسی اور انٹرسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لئے تاٹا بھائے بھائے اللہ